جیون کی آترہ میں کئی موڑ آتے ہیں اور راستے میں کئی کانٹے آتے ہیں نسندے آپ پیچھے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کے بجائے اس راستے پر جانے کے ایک چھوٹے سے نرنے نے آپ کے جیون کے دشاہ پوری طرح سے بدل دی ہے میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ایک سال پہلے جب میں لگ بھگ نیا ہی مسیح بنا تھا میری نظر ایک چھوٹے سے اپ ربہاوی چرچ ہون پر پڑی میں نے اس میں جانے کا فیصلہ کیا اس لیے میں اگلے ربیوار کو اس میں گیا میری کٹھور آنکھوں اور کٹھور ہردے کے لیے اندر کا ہر حصہ باہر کی طرح ہی اپ ربہاوی تھا لیکن ان عدبت لوگوں کے ماندھم سے پرمیشن نے میرے جیون کو پوری طرح سے بدل دیا ایک ربیوار کے صبح میں نے ایک ستھانیہ بائبل کالیج کے لیے ایک بروشر اٹھایا اور اس میں جانے کا فیصلہ کیا جیسے کہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ نئے مسیح ہوتے ہیں اور یہاں آپ اور میں ان سبھی برشوں کے بعد ایک ساتھ ہیں مجھے آپ کے ساتھ یہیشو کی خوشکبری باٹنے کرنے کا صبح حق کے پرابت ہوا ہے اس طرح دو چھوٹے فیصلے بڑے پیمانے پر پربھاو بن گئے ایمانداری سے کہوں تو میں نے ان کے بارے میں اتنا کبھی سوچا نہیں تھا میں نے انہیں سہج روپ سے بنایا لیکن آپ کیسے چناب کرتے ہیں جب آپ سڑک پر ایک مور پر آتے ہیں تو آپ کو صحیح راستہ کیسے سننا چاہیے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بائبل میں لکھا ہے نیتی بچن بارہ دھائے اٹھائیس پدھ میں دھرم کی باٹ میں جیون ملتا ہے اور اس کے پدھ میں مرتیوں کا پتہ بھی نہیں ہمیشہ اچھائی کا راستہ چنیں جتنا ادھیک آپ ییشو کا انسرن کریں گے اچھائی یا دھارمکتہ کا سمپور ویچار اتنا ہی ادھیک سہج ہو جائے گا جیسا کی مولی برانی بھاشا میں ہے ییشو کا انسرن کرنا نوکری کرتے ہوئے سیکھنے کے سمان ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ اچھائی اور دھارمکتہ کیسی ہوتی ہے اس لیے وکلپ کرتے ہوئے اچھائی کا راستہ چنیں واسطہ میں جیون یہی ہے اسی طرح آپ ہمیشہ جیوید رہیں گے یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ